موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں برکٹر برکنی صدیقی آگے بننے سے پہلے صرفیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر موسیقی 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 سرخیں آپ نے دیکھی ہیں پیش ہے خبروں کی تفصیل اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے عریحہ میں ایک رفیجی کیمپ پر حملہ کرتے ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا اس کاروائی میں چھ دوسرے زخمی بھی ہوئے ہیں فلسطین کی وزارت سہت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سترہ سالہ جبرائیل محمد پیر کی صبح اقابات جابر رفیجی کیمپ میں اسرائیلی فوج کے حملے کے دوران بری طرح زخمی ہوئے بعد میں قریبی ہاسپٹل میں انہیں مردہ خرار دیا گیا چھ میں سے تین زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے اور ان کا علاج ہو رہا ہے فلسطین کے قائدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے وافار نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اس دھاوے کے دوران تین لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس دوران اسلامی جیہاد کے لیڈر خضر ادنان کی جیل میں بھوکھر تال کے چھاسی دن پورے ہوئے اور ان کی حالت دگردی جا رہی ہے اسلامی جیہاد نے قبردار کیا ہے کہ اگر خضر ادنان کی زندگی کو نقصان پہنچا تو اسرائیل کو اس کے خیمت چکانی پڑے گی سوڈان اور اس کے مخالف فورسس نے کہا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر کیے گئے اسیس فائر کی مدد بہتر گھنٹوں کے لیے بڑھا رہے ہیں سیویلینز کو باہر نکلنے کا راستہ دینے کے لیے اور امدادی سرگرمیوں کے لیے آلوی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے لیکن جنگ بندی کے باوجود جھڑپے رک نہیں رہی ہیں دونوں پر اکھوں نے خلاف پرزیوں کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دارہا ہے یہ لڑائی پندرہ اپریل کو صرف ہوئی تھی فوج اور ایک پیرا ملٹری فورس کے بیچ اس لڑائی سے سوڈان میں خرا جنگی کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں یونیٹی نیشنز نے واننگ دی ہے کہ سوڈان میں انسانی بہران سنگین شکل اختیار کر رہا ہے انسانی معاملات سے متعلق عالمی ادارے کے چیف مارٹن گریپس نے کہا ہے کہ سوڈان میں جس شدت کی لڑائی ہو رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں خاص طور پر دارالحکومت خرطوم میں پانی اور کھانا تلاش کرنا انتہا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے بنیادی علاج کی سہولتیں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایسے لوگوں کی موت ہو سکتی ہے جنہیں بچایا جا سکتا ہے یو این اہددار نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر امداد کی رپورٹ لوٹ مارچ سے سیویلین تک پہنچنے میں رکاوٹیں پیش آ رکی ہیں ہاسپٹلز زخمیوں سے بھڑے پڑے ہیں کئی ہاسپٹلز بند ہو چکے ہیں دوائیں ہیپ ہیلپ ورکورز پانی بجلی کی شدید خلت ہے ڈاکٹروں کی ایک تنظیم نے بتایا کہ پچھلے دو ہفتوں کی لڑائی میں چار سو پچیس سیویلینز ہلاک ہو گئے اور دو ہزار اکیانوے زخمی بھی ہوئے لیکن سودان کی وزارت السہت نے ہفتے کو کہا تھا کہ اب تک پانچ سو اٹھائیس کی موت ہوئی ہے اور ساڑھے چار ہزار زخمی بھی ہوئے ہیں سب سے بھیانک لڑائی خرطوم میں ہو رہی ہے یہ لائی دراصل آرمی چیف عبدالپاتہ برخان اور ریپٹ سپورٹ پورسس کے چیف محمد حمدان داغلو کے درمیان ہو رہی ہے یہ دونوں فوجی جرنلز پہلے ایک دوسرے کے اتحادی تھے دوہزار انیس میں انہوں نے مل کر صدر عمل اور برشیر کو ہٹایا تھا ازورانکہی رفیجیز پڑوسی ملک چارڈ اور ایجٹ پہنچ رہے ہیں لڑائی کے ستر دن پورے ہو چکے ہیں سوڈان کی لڑائی کا اثر پڑوسی ملکوں پر بھی پڑھنے لگا ہے کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں رفیجیز پہنچ رہے ہیں چارڈ میں ضروری چیزوں کی قیمتوں میں ستر فیصد کا اضافہ ہو گیا سوڈان میں ورلڈ پورٹ پرگرام میں اپنے آپریشنز پھر سے شروع کر دیئے ہیں سولہ اپریل کو یہ آپریشنز لڑائی کی وجہ سے روک دیئے گئے تھے ورلڈ پورٹ پرگرام کے تین سٹاف ممبرز کی لڑائی کی زد میں آنے سے موت ہوئی تھی پندرہ اپریل کو یہ لڑائی سروع ہوئی تھی تب سے کئی ملکوں نے اپنے شہریوں کو واپس بلایا ہے ان کو کوششوں میں سعودی عرب اہم رول ادا کر رہا ہے اس دوران جی سی سی نے دونوں فرقوں سے سبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے ایکسپورٹس کے مطابق اس لڑائی کا تعلق سوڈان کے بعض علاقوں میں سونے کی کانوں پر کنٹرول سے ہے اور اس میں کئی عالمی زوران سوڈان میں رفیجیوں کے برے حالات کو ظاہر کرنے والی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ چارٹ میں سوڈان کی رفیجی خواتین نے کھلے آسمان کے نیچے بچے پیدا کیے ہیں زوران برطانیہ نے کہا ہے کہ سوڈان سے شہریوں کو واہر نکلنے کے لیے اضافی فلائٹس چلائی جا رہی ہیں برطانیہ کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے سوڈان میں کسی بھی شہری کو نہیں چھوڑا ہے بچے ہوئے بریٹیشرز شہریوں اور ان کے رشتداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ پیر کو عالمی میار پخت کے مطابق دس بجے تک جمع ہو جائیں رشیہ نے یوکرین کے شہروں پر کئی میزائل حملے کیے ہیں نے پرو شہر کے قریب ایک اہم پوجی مرکز پر حملہ کیا گیا جس سے آگ لگ گئی اس آگ کی وجہ سے درجنوں گھر جل کر خاکستر ہو گئے اور چونٹیز لوگ زخمی بھی ہوئے پورے ملک میں ریڈ الرڈ سائرن بجائے گئے دارو حکومت کی کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا یوکرین کی فارس نے کہا ہے کہ اس نے فائل کیے گئے اٹھارہ کوز نزائل میں سے پندرہ کو مار گرائیا اس دوران باقپت کی صورتحال نازو بتائی گئی ہے شہر پر کنٹرول کے لیے اب بھی لڑائی جاری ہے اس دوران روشیہ کے علاقے رنگ میں ایک مالگاڑی دھماکے کے بعد پٹری سے اتر گئی یہ واقعہ ماسکو کے وقت کے مطابق دن کے دس بچ کر سترہ منٹ پر پیش آیا ترکی کی فوج نے سیریا میں ایک آپریشن کرتے ہوئے دائش کے اہم لیڈر کو ہلاک کر ڈالا صدر طیب اردوان نے یہ بات بتائی ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے کو کیے گئے اس آبریشن میں ابو حسین القریشی کو حلا کیا گیا اردوان نے کہا ہے کہ ترک انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی ٹی کو کافی عرصے سے اس کی تلاش تھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم دہشت کے تنظیموں کے خلاف اپنے لڑائی جاری رکھیں گے اور اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کریں گے اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہلی اس مہینے میں بھارت کا دورہ کریں گے وہ اس موقع پر پانی ازراد دہشتگردی کی روکھتام ڈیفنس اور دوسرے شعبوں میں تالمیل اور ٹاؤن کے میکانیزم پر باترید کریں گے اپریل میں اسرائیل کے وزیر معیشیت نیرکرات نے بھارت کا دورہ کیا تھا اپریل نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے سپیکر آمیر اوہا نے بھی دورہ کیا تھا اور بعض سمجھوتوں پر دستخط کیے تھے بھارت اسرائیل کے درمیان مضبوط معاشی اور سیکیورٹی تعلقات چاہتا ہے وزیر دفاع راجنا سنگھ تین دن کے دورے پر مالدیب پہنچ گئے وہ مالدیب کے وزیر دفاع ماریا احمد بی بی اور وزیر خارجہ عبدالشاہد سے اہم بات چیت کریں گے وہ صدر ابراہیم محمد سولی سے بھی ملاقات کریں گے اس موقع پر خاص طور پر انڈین اوشن کے علاقے میں چائنا کے سرگرمیوں کے بارے میں بات چیت ہوگی اسی دوران ائر فورس چیف مارشل وی آر چودری چار دن کے دورے پر سری لنکا پہنچے وہ سری لنکا کے پہنچی اور سیاسی لیڈرشپ سے ملاقات کریں گے اور چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر اور سخ کے بیج ڈیفنس تاؤن بڑھانے کے بارے میں بات چیت بھی کریں گے خبر کرناٹک سے کرناٹک میں بی جے پی نے اپنا منیفیسٹو جاری کر دیا جس میں یونیفارم سیویل کورٹ کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ پارٹی نے منیفیکچرنگ سیکٹر میں دس لاکھ نوکریوں کا بھی وعدہ کیا کرناٹک میں دس میں کو اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں جس کے لئے محیم تیز ہو گئی ہے پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا نے بینگلورو میں منیفیسٹو جاری کیا اس موقع پر چیف منسٹر بسفراج بومائی اور سینئر پارٹی لیڈر بی ایس یدیرپا بھی موجود تھے نڈا نے میڈیا سے باتشت کرتے میں کہا ہے کہ یہ منیفیسٹو ایک کمروں میں بیٹھ کر تیار نہیں کیا گیا نڈا نے کہا ہے کہ ریاست میں بی جے پی کا نظریہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کیا جائے اور کسی کی خوش آمدی نہ کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نے مسلمانوں کے لئے غیر دستوری ریزرویشن ختم کر دیا ہے دس میں کے الیکشن میں بی جے پی کانگریز اور جے ڈی ایف کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا بی جے پی نے یونیفارم سیول کورٹ کے علاوہ این آر سی اور غریب خاندانوں کے لئے تین مخت سلینڈرز کا بھی وعدہ کیا ہے کاناٹا کے لئے محیم تیز ہو گئی ہے وزیراعظم نریند موڈی نے بھی سرگرمی سے اس میں حصہ لیا کانگریز لیڈر راہل غادی نے وزیراعظم نریند موڈی کے اس الزام کا جواب دیا ہے کہ انہیں اکیانویں مرتبہ گالی دی گئی ہے راہل نے کہا ہے کہ نریند موڈی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کاناٹا کے الیکشنز ان کے بارے میں نہیں ہیں انہوں نے وزیراعظم سے کہا ہے کہ وہ بی جے پی حکومت کے کام اور مستقبل کے پروگراموں کی بات کریں اپنی بات نہیں کریں تمکرو زلے میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے راہل غادی نے یہ بات کہی حضران وزیراعظم اور سینئے بی جے پی لیڈر آمشان نے کاناٹا کے گووی میں روڈ شو کیا اس موقع پر انہوں نے بی جے پی کے لیے تائیت کی درخواست کی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کانرس حکومت میں آئی تو مسلمانوں کو پھر ضرورشن دے گی سبین گھوٹ نے کہا ہے کہ وہ دستور کے آرٹیکل 142 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایسی شادیوں کو ختم کر سکتی ہے جس میں شادی اس حد تک ٹوٹ چکی تھی کہ اس میں سلح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ رضامن جوڑوں میں طلاق کے لیے چھ مہینوں کے لیے لازمی ویٹنگ پریٹ کو بعض شرطوں پر ختم کیا جا سکتا ہے جسٹس سنجے کشن کول جسٹس سنجیو کھنا جسٹس اے ایس اوکا جسٹس وکرم ناد اور جسٹس جے کے مہشوری کی دستوری بینچ نے کہا ہے کہ بعض نے ہم نے بعض فیکٹرز رکھے ہیں جن پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کب شادی کو ایسا سمجھا جائے کہ وہ عملن ٹوٹ چکی ہے دستور کے آرٹیکل 142 کا تعلق سپریم کورٹ کے ان آرڈر سے ہے جو کسی بھی پنڈنگ معاملے میں مکمل انصاف کے لیے جاری کیے جاتے ہیں یہ بینچ سات سال پہلے بنائی گئی تھی کومیس جنرل سیکرٹری پرینکہ گاندی نے پیر کو وزیراعظم نرین موڈی پر ریسلرز کے اہتجاچھے سلسلے میں تنقید کی ریسلنگ فیڈرشن اوپ انڈیا کے چیف اور بی جے پی رکن پارلیمان بریج بھوشن شرن نے کہا تھا کہ اگر پارٹی کہے تو وہ مصطافی ہو جائیں گے پریمکہ نے کہا کہ انصاف آپ کے ہاں کا انتظار کر رہا ہے بریج بھوشن پر بعض ریسلرز نے جنسی آرازانی کا الزام لگایا ہے اور وہ جنتر منتر پر اہتجاج کر رہے ہیں اس وران اہتجاجی ریسلرز کو تائیگ ملنے کا سلسلہ جائی ہے کانگرس لیڈر نوچوت سنگھ سدھو اظہار کیا پجرہ پولیس نے لدھیانہ گیس لیگ معاملے کی تحقیقات کے لیے سائیٹی بنائی ہے اس آنیہ میں گیارہ لوگوں کی جان چلے گئی تھی پنجاب بورڈ گیس لیگ کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کر رہا ہے لدھیانہ کے پولیس کمیشنر مندیپ سنگھ نے بتایا کہ سائیٹی کے قیادر ڈپٹی کمیشنر آف فولیس انویسٹیگیشن حرمیت سنگھ کریں گے تلگو فلموں کے ڈینس ڈائریکٹر چتنیا نے خودکشی کر لیے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے قرض واپس نہیں کر پا رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے نلور میں فانسی لے لی وہ مشہور تلگو ڈینس شو دیہی میں دیکھے گئے تھے بھارت اور دنیا بھر میں محنت کشنوں کا دن میڈے منایا گیا اس موقع پر کئی ریالیاں نکالی گئیں اور پروگرامز رکھے گئے میڈے کے موقع پر گوگل کا ڈوڈل بھی بدل گیا تھا 1886 میں پہلی میں کو امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدور سنتکاروں سرمایہ داروں کے استحصال کے خلاف سرکوں پر نکل آئے تھے پولیس میں فیرنگ کرتے ہوئے سینکڑوں مزدوروں کو حالا کر ڈالا تھا اسی دن کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے اس موقع پر ہر سال احد کیا جاتا ہے کہ مزدوروں اور ورکرز کے حالات بہتر بنایا جائیں گے لیکن شاید اس احد میں کہیں نہ کہیں سنجیدگی کی کمی ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی مزدور دو وقت کی روٹی اور ضرورتوں کے لیے تکر کاٹتے ہیں اقبال نے شاید ایسے ہی حالات کے لیے کہا تھا جس کھیت سے دہقان کو میں سر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو آپ نے شکریہ دیا آپ نے شکریہ کو دیکھانا نہیں ہے جس کھیت سے دیکھانا آیا جائیں گے آپ نے شکریہ سے دیکھاناzi موسیقی 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 موسیقی